موسیقی مرچوں کا پیسٹ آپ ہری مرچے تین سے چار لے کے اس کو کافی گرائنڈر میں یا سل بٹے پر پیس لیں وہ ادرک لسن اور نمک یہ تین چیزوں کے ساتھ دو کپ پانی ڈال کر آپ ایک پیس بیف کا لے کر گوشت کا اور اس کو آپ بوائل کر لیں اتنی دیر آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے کہ یہ بلکل آپ دیکھیں کہ یہ جو گوشت ہوتا ہے یہ بلکل سوفٹ ہو جائے اور یہ آرام سے آپ اس کا ریشہ نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک بول میں اب یہ جیسے میرے پاس ایکسٹر ہے تو یہ باقی میں فریز کر دوں گے یہاں پر میرے پاس ہے بوائل اینڈ میش پوٹیٹو آلو بہت سمودھ میش ہونے چاہیے بوائل ہو کے دیکھیں یہ لمس نہیں آنے چاہیے اچھا اس میں ساری چیزیں ڈالنے سے پہلے پہلے میں ایک کام کر لیتی ہوں فرائی ٹائن میں ڈالڈا کوکنگ آئل ہم شامل کریں گے تاکہ وہ جب تک ہمارا کباب کا مکسچر ریڈی ہوگا یہ تیل گرم ہو جائے گا اور پھر ہم اس کو آرام سے فرائی کر سکتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل رمضان کا پہخام زیادہ برکت زیادہ بچت آپ سب کو پتا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل سالوں سے ہمارے ساتھ ہے ڈالڈا کوکنگ آئل میں کلیڈینز بے کمپرمائز نہیں ہے مزید کھانوں کو ذائقے دار اور مزیدار بنانے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں ڈالڈا کوکنگ آئل اس کو ڈی فرائی بھی نہیں کرنا ہے اور شالو فرائی بھی نہیں کرنا ہے یہ آپ دیکھیں میں نے کتنا ڈالا ہے اس میں جائے گا ہرہ دھنیا کالی مرچوں کا پاؤڈر کٹی وی لال مرچے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں اور نمک آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں بٹ میں نے کٹی بھی لال مرچے ڈال دی ہیں تو ایس کے پھر آپ کباب بنائیں گے آپ کی مرضی ہے آپ ابلانگ بنائیں، ٹکیا شیپ بنائیں، راؤنڈ شیپ بنائیں جس طرح بھی آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں بنانے کے بعد ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے بریڈ کرم میں رول کریں گے اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے فروکٹ شیپ دے سکتے ہیں یہ شیپ آپ کے اوپر اپنی مرضی ہے آپ کوفتے گراؤنڈ بالز بنا سکتے ہیں ٹکیا بنا لیں فروکٹس اچھا لگتا ہے میں نے کہا چلے فروکٹس بنا لیں یہ ایک اور ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ آرام سے اید پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم رکھیں گے ایک سائٹ پر یہاں پر میرے پاس ہیں انڈے اور بریڈ کرم اس کو ہم کریں گے انڈے میں ڈپ اور لگائیں گے اس کو بریڈ کرم میں یہ بزار کے بریڈ کرمز ہیں ٹھیک ہے جو ریڈی میڈ ہمیں ملوے ہوتے ہیں آپ گھر کے بھی بنے وے یوز کر سکتے ہیں میں ایک کام کرتی ہوں تھوڑا سا میں اس کو کم کرنے کے لیے پہلے سارے اس میں ڈال دیتے ہیں انڈے میں اور پھر ایک ساتھ میں پریکٹ کرم میں ڈال دیتے ہیں اور یہاں سے ہم ہٹائیں گے یہ ایک باقی جو ہمارے پریشا کباب ہیں وہ ہم تھوڑی دیتے میں بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے میں نے ابھی آپ کو کہا بس یہ بن گئے ایسے ہم لوگ کتنا کام کرتے ہیں اگر دیکھا جائے اور پھر ہماری انرجی بھی لوہر ہی ہوتی ہے آپ نے بنانا ہے کرشی کا جامع شیری لمبے سے ٹول سے گلاس میں بنائیں خوب ساری برف اس میں ایڈ کریں تھنڈا تھنڈا پانی ڈالیں اور پھر آپ اس کو پی لیں چلیں اب ہم یہ ریشا کباب کو کریں گے فرائے یہاں پر میں تھوڑا سا اپنا کاؤنٹر کلیر کروں گی تاکہ جیسی ہماری ریشا کباب فرائے ہو کر باہر آئیں تو آپ کو ہم پروپرلی اس کو سرف کرنا دکھا سکتے ہیں یہ جو مسالے ہیں یہ ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ کو میں ایک باہر بتا ہوں اگدم پتہ نہیں اگدم سے وہ مجھے چیز یاد آئی ہے کہ ہم ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں عبادت کریں رمضان میں زیادہ سے زیادہ ٹائم کچن میں نہ جائیں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کچن میں جانا ضروری ہے رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر والوں کو بھوکا چھوڑتے ہیں بچوں نے ہم نے بڑوں نے چھوٹوں نے سب نے روزہ رکھنا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کچن میں محنت کرنا اپنی فیملی کے لیے کھانا بنانا یہ سب کچھ بھی ایک عبادت ہے definitely اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الگ عبادت نہ کریں اور سارا دن بس کچن میں ہی لگے رہے ہیں نہیں لیکن یہ بھی ایک عبادت ہے تو آپ اچھے سے اچھا پکائیں گے ان کو کھلائیں گے تو یہ بھی اس کے بھی سواب ہے اس کا بھی عجر ملتا ہے اچھے سے اچھا بنانا بلکل چاہیے یہ نہیں کہ ہم وہی وہی چیز بناتے رہیں جب آپ سیکھ رہے ہیں شوق سے کوئی چیز دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر تو پھر ٹرائی بھی کریں یہ ڈالڈا کوکنگ آئل میں جب ہی بھی ہم فرائنگ کرتے ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس طرح ہم بلکل پیپر نپکن ہمارا ڈرینچ ہو جاتا ہے تیل میں وہ اس طرح نہیں ہوتا میں نے جتنی بھی فرائنگ کی ہے کم سے کم ہنانکہ میں نے آپ کے سامنے ڈیپ فرائنگ بھی کی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے ڈیپ فرائنگ نہیں کی ہم نے ڈیپ فرائنگ بھی کی ہے لیکن ڈالڈا کوکنگ آئل کا مجھے یہ چیز بہت پسند ہے کہ تیل رہتا نہیں ہے آپ کے کسی بھی چیز یہ دیکھیں آپ کے سامنے اب یہ چمچ بھی وہ چھنی والا نہیں ہے یہ نورمل چمچ ہے یہ ہمارے بہت ہی مزے کے ریشہ کباب ریڈی ہیں جو بیف بچ گیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کو فریزر میں ایک ایر ٹائٹ باکس میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں اور پھر جب دوبارہ دل کرے بنانے کا تو آپ بنا سکتے ہیں یہ پتہ ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا کیا ہے ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے یہ رائتہ ہم نے یہاں پر رکھ دیا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہ میرے ساتھ ہو چکا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہم نے کچن میں خیال رکھنا ہوتا ہے کیونکہ کرنا ہم نہیں ہے اور تو کسی نے نہیں کرنا تو یہ گرم جب آپ کی کوئی بھی چیز ہو نوٹ اوائل کوئی سالن ہو کچھ بھی گریوی ہو چمچ کو اٹھا کر اپنے سپون ریسٹ پر یا ایک سائیڈ میں رکھ دیا کریں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم جلدی جلدی ہو رہی ہوتی ہے بے دہانی میں ہاتھ لگ گیا ہماری استینے لمبی ہوتی ہیں چمچ گڑا یہ آپ کے سامنے یہ بھی چار دن پہلے ہی ہوا تھا تو یہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کریں بہت زیادہ پھر ہمارے کو مسئلے ہو جاتے ہیں یہ ہو گیا ریڈی اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو چیلی گالک سوس کے ساتھ سرف کریں یا یہاں پر ہم نے ہری مٹچوں کا رائتہ بنا کے رکھا why it's entirely up to you ملتے ہیں آپ سے کچھ ہی رین میں سہری کے ٹیبل پر stay with us